ہائی ویون میں نام عالیز عرشاد ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ بٹکوئن کے پرائس چارٹ کے بارے میں ڈسکس کروں گا گائز یہ بٹکوئن کا ڈیلی ٹائم فریم کا چارٹ ہے اور لاغ اسکیل اوپن کیا ہے میں نے یہاں پر بٹکوئن کے بارے میں اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں گائز میں کافی مہینوں سے ڈسکس کروں آپ لوگ کے ساتھ کہ مجھے لگ رہا ہے بٹکوئن کریکٹیو ویو میں ہیں اور اس کریکٹیو ویو میں مجھے وائک آف پری اکوملیشن نظر آ رہی ہے گائز وائک آف پری اکوملیشن کے فیزز ہوتے ہیں گائز اور جس فیز میں ہم لوگ ہیں یہاں پر مجھے سپرنگ لیول نظر آ رہے گائز اور یہ مارک آف فیز اسٹارٹ ہو چکا ہے یعنی مجھے لگ رہا ہے گائز یہ جو بٹکوئن کا پرائس تقریباً پندرہ ہزار پانچ سو ڈالر کے پاس آیا تھا یہاں پر بوٹم لگ چکا ہے اور یہ مارک آف فیز اسٹارٹ ہو چکا ہے اور وائک آف فری اکوملیشن کے جس اسکیمیٹک کو میں کنسیڈر کر رہا ہوں بٹکوئن کے پرائس چارٹ میں وہ یہ اسکیمیٹک ہے گائز اس کی پکچر آپ لوگ کے سامنے آ رہی ہوگی میں کئی ہفتوں سے آپ لوگ ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں گائز کہ میں مارکیٹ کے بارے میں بولیش ہوں یعنی بٹکوئن اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں بولیش ہوں گائز اور بٹکوئن کا پرائس ہی جو پندرہ ہزار پانسو ڈالر ہے اس سے اوپر جاتا وہ بھی نظر آ رہے گائز اب یہاں پر اگر میں اس پیٹرن کو ڈسکس کرتا ہوں آپ لوگ کے سامنے گائز یہ مجھے لگ رہا ہے بوٹم میں گائز ایک ڈائیمنڈ بوٹم ٹائپ کا پیٹرن بن رہا ہے اور یہاں پر اپ سائٹ بریک آٹ بھی نظر آ رہے گائز اب آنے والے کچھ ہفتے اور کچھ مہینے مجھے بہت بولیش نظر آ رہے گائز اور میں ڈراؤ کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں گائز کہ کس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ پرائس سیکشن اوپر کی طرف جا سکتا ہے میں نے ایک شورٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہاں پر اپنے چینل پر میں یہاں پر بھی ڈراؤ کر کے بتاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ پرائس سیکشن اوپر کی طرف جا سکتا ہے اور یہ میں کیوں ڈراؤ کر رہا ہوں اور کیسے ڈراؤ کر رہا ہوں گائز کیونکہ یہ جو پریویس پرائیس سیکشن ہے گائز یہ اکثر سمالر ٹائم فریم میں نظر آتا ہے جب بھی تو جس طرح کا ایک پیٹرن بنتا ہے اس طرح میں ڈراؤ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنوں کے سامنے کے کس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں پرائیس کس طرح اوپر کی طرف جا سکتا ہے گائز یہاں پر دو پاسیبل سینیریوز ہیں اس طرح کا پریس ایکشن جب بھی سمالر ٹائم فریم میں بنتا ہے گائز تو پریس یہاں سے بہت بلش طریقے سے اوپر کی طرف جاتا ہے پھر اس رینج کو ری ٹیسٹ کرتا ہے اور پھر اوپر کی طرف چلا جاتا ہے گائز ایک سینیریو تو مجھے یہ لگ رہا ہے گائز اب یہاں پر دوسرا سینیریو کیا ہو سکتا ہے گائز دوسرا سینیریو گائز یہاں پر بٹکوین کا پریس یہ جو آپ بٹکوین کا پریس دیکھ رہے ہیں انتگریبن سپٹیمبر دو ہزار بیس میں دس ہزار ڈالر کے قریب جو بٹکوین کا پریس تھا اگر اس فریکٹل کو میں کاپی کرتا ہوں یہاں پر میں اس کو کاپی کر کے پیسٹ کرتا ہوں یہاں پر گائز اگر اس فریکٹل کو کاپی کر کے میں پیسٹ کرتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے آگے آنے والے کچھ ہفتے اور کچھ مہینے بلش ہیں اور یہ پریس اس طرح اوپر کی طرف جا سکتا ہے کیونکہ جس اسکیمیٹک کو میں کنسیڈر کر رہا ہوں یہاں پر بھی پریس بہت بلش طریقے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو آگے آنے والے کچھ ہفتے یا کچھ مہینے مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ بلش ہیں اور منیمم جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں بٹکوین کا پریس 30,000 ڈالر کی رینج میں جا سکتا ہے یہ دو پوسیبل آئیڈیاز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا میں بلش ہوں گائز بٹکوین کے لیے اور کرپٹو کرنسی کے لیے اس ویڈیو میں میں اتنی آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا گائز اپنا اور اپنی فیملی کا بہت حال رکھے گا ٹیک کیر بائی